تیرہ کے بے شمار فوائد ہیں خاص کر کے جگرم سانہ کی گرمی کو ختم کرتی ہے سورت انزال کو ختم کرتی ہے منی کو گڑا کرتی ہے اسی طرح اور بھی جن کو بہت زیادہ گرمی کے موسم کے اندر گرمی لگتی ہے تو یہ گرمیوں کے موسم کا بہترین توفہ ہے اس کو آپ پانی میں بھگو کے استعمال کریں یا اس کا بریک پودر سفوف بنا کے استعمال کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ناظرین کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ خریدیہ سے ہوئے آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو گوند کیکر جو ہے اس کے فوائد اس کے خواست اور اس کا طریقہ استعمال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نمبر ایک پہ یہ گوند کیکر جو ہے جگرم سانہ کی گرمی کو ختم کرتی ہے اور اس کے ساتھ اگر پشاب سرجل کے آتا ہو پشاب کی نالی میں جلن ہو تو اس جلن کو بھی یہ ختم کرتی ہے سوزاگ کو یو ٹی ای کو یہ ختم کرتی ہے پاسسلز کا بھی یہ خاتمہ کرتی ہے اور اس کے ساتھ وہ خواتین جن کو ییلو کلر کا لیکوریا کا مسئلہ ہے اور اس سے سمیل بھی آتی ہے تو یہ اس کو بھی ختم کرتی ہے رحم کی سوزش کو بھی یہ ختم کرتی ہے اس کے ورم کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور اسی طرح فپڑوں کے زہم مندمل کرتی ہے فپڑوں کے زہم ہوں یا جو ہماری انتڑیاں ہیں اس کے زہم ہوں تو ان زخموں کو یہ بہت جلدی ٹھیک کرتی ہے اور خونی قیمیں اور ناک سے اکثر جو نقصیر بہتی ہے یہ اس کا بھی خاتمہ کرتی ہے اور اس مرض کو بہت جلدی یہ ٹھیک کرتی ہے اور اس کے ساتھ بلنڈ پریشر جن کا ہائی رہتا ہے اس کے استعمال کرنے سے ان کا جو بلنڈ پریشر ہائی کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پیچش اور مرود جب پخانا جو ہے وہ پیچش اور مرود کے ساتھ درد کے ساتھ آئے جب پیٹ میں درد بھی ہو تو یہ اس کو بہت جلدی ٹھیک کرتی ہے اور پیچش اور مرود کا جو مسئلہ ہے وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اور جو زچہ عورتیں ہیں ان کی رحم کی صفائی کے لیے اور رحم کو قوت دینے کے لیے جسم کو طاقت دینے کے لیے اس کو استعمال کروایا جاتا ہے اور یہ جو گوند کیکر ہے یہ جو شربت اجاز بزار سے ملتا ہے یہ اس کا جزوے آزم ہیں یعنی اس کا جو مین جز ہے اس کے اندر جو زیادہ چیز ڈالی جاتی ہے وہ گوند کیکر کا استعمال کیا جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں کہ اس کی مقدار خوراک کیا ہے اور اس کا طریقہ استعمال کیا ہے مقدار خوراک اس کی ایک گرام سے تین گرام تک ہے اس کو آپ اگر بریک پورڈر کر کے استعمال کرنا چاہیں تو بھی آپ کیپسول برکے ہزار میلی گرام کے یا ویسے جو ہے اتنی مقدار میں آپ تین ٹائم صبح خالی پیٹ اثر کے ٹائم تین بجے اور رات کو کھا لیا کریں اگر آپ پانی میں بھگو کے اس کے ساتھ کوئی اور چیزیں جیسے تحمے بلنگو ہے گوند کتیرہ ہے اسی طرح کی اور چیزیں اگر ملا کے استعمال کرنا چاہیں تو ان ساری چیزوں کو بھگو کے ان کو پھینڈ کے بدرکہ بنا کے چاہیں دودھ میں یا کسی بھی طرح اس کو صبح خالی پیٹ یا اثر کے ٹائم تین بجے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ اس کا طریقہ استعمال تھا یہ اس کے فوائد تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں میری باتیں پسند لگی ہیں تو یہ ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے جو بھائی نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اب انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ